آئیے جانتے ہیں دنیا کی اکلوتی ایسی زمین جس پر کوئی بھی دیش اپنا دعویٰ نہیں کرنا چاہتا مگر کیوں؟ سودان اور مصر کی سیماوں کے بیچ دو ہزار ساٹھ ورگ کلومیٹر کی جگہ خالی ہے جسے نقشے پر بیر طویل کے نام سے جانا جاتا ہے ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے لیے دو دیشوں کو خون بہاتے ہوئے کئی بار سنا ہوگا مگر کیا آپ نے کبھی ایسی زمین کے بارے میں سنا ہے جس پر کوئی بھی دیش اپنا دعویٰ تک نہیں کرنا چاہتا جی ہاں اس دنیا میں ایک ایسی بھی جگہ ہے جہاں بڑے سے بڑا دیش بھی اپنے پاؤں رکھنے سے کتراتا ہے اس جگہ کا نام ہے بیر طویل مصر اور سودان کی سیما پر موجود دو ہزار ساٹھ ورگ کلومیٹر میں فیلہ یہ حصہ لاوارس ہے اب تک کسی بھی دیش نے اس پر اپنا دعویٰ نہیں کیا ہے سال 1899 میں یوکے نے سودان اور مصر کے بیچ سیما کا نردارن کیا مگر نہ تو مشر نے اور نہ ہی سودان نے کبھی اس زمین پر ادھکار کرنا چاہا اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن اس جگہ کے حالات ہیں لال ساغر کے قریب یہ ایک ریگستانی علاقہ ہے یہاں بہت سوکھی اور گرم ہوایے چلتی ہے دور دور تک ویران اس بھومی پر پانی اور ونسپتی کا کوئی بھی نام نشان تک نہیں دکھتا ایسے میں یہاں زندہ رہنا آسان نہیں ہے کچھ لوگ اس ریگستان میں تیل اور سونے کے بھنڈار ہونے کی بات کرتے ہیں اس کے باوجود یہاں کوئی آنا جانا نہیں چاہتا 2017 میں ایک بھارتی اس ویران بھومی کا شاسک بن گیا تھا سوشائی دکشت نے اس جگہ کو کنگڈم آف دکشت کا نام دیا تھا ساتھ ہی اپنے دیش کا جھنڈا بھی یہاں لگا دیا تھا اس کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی اتنا ہی نہیں اس نے ایک ویب سائٹ بنائی اور لوگوں کو یہاں کی ناغرکتہ دینے اور نیویش کرنے کے لیے بھی کہا مگر وہ خود یہاں زیادہ دیر تک نہیں ٹکا یہاں سے لوٹنے کے بعد دوبارہ وہ کبھی واپس نہیں آیا بتا دیں اس کے پہلے ایک امریکی اور روسی نے بھی اس جگہ پر اپنا دعویٰ پیش کیا تھا مگر کوئی بھی اس جگہ پر کبھی بس نہیں پایا ابھی تک بیر تیویل پر کسی کا بھی دعویٰ مانا نہیں گیا ہے ایسے میں اگر آپ کو راجہ بننا ہے تو پھر یہاں ایک کوشش ضرور کر سکتے ہیں